امید ہے آپ سو خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر پانچ ایکٹرس ترکی کی مشہور اداکارہ یاسمین دیرین کئی سالوں سے دوہری زندگی گزار رہی ہے اپنی شہرت کے پیچھے چھپے ہوئے یاسمین کی یہ غیر متوقع دوسری زندگی اسے رازوں سے بھڑی مہم جوئی کے بیچ میں گسیٹی ہے نمبر چار فائی جان مانے ایک مشہور ماہر نفسیات ٹیلی ویژن کی شخصیت اور یونیورسٹی میں انسٹرکٹر ہے وہ ایک ویمن آئیزر ہے ہر رات مختلف عورتوں کے ساتھ گزارتا ہے لیکن کبھی محبت نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو کنٹرول کر سکتا ہے جس سے وہ ملتا ہے جان مانے کی کامل زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ شہر کی افرہ تفری سے اپنے گھر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ ایک نئے گھر کی تلاش میں تھا تو جان مانے نے گھر کے قریب باغ میں ایک نوجوان عورت کو ناچتے ہوئے دیکھا اور غیر ارادی طور پر اسے دیکھنا شروع کر دیا اگرچہ گھر اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا ہے جان مانے گھر خریدتا ہے تاکہ اس نوجوان رکاسہ دورو کے قریب ہو سکے اوزان ایک مصنف اور استاد ہے جو اپنی بیوی بیرل اور چار بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے وہ انورسٹی میں اپنی بیوی سے ملتا ہے اور گریجوئیشن کے بعد شادی کا لیتا ہے اس نے اپنی زندگی اپنے خاندان کے لیے وقف کر دی ہے کیونکہ جب وہ ہائی سکول میں تھا تو اس کی ماں کے انتقال کے بعد وہ بالکل اکیلے ہی بڑا ہوا ہے اوزان اپنے والدین کی مدد سے ایک امیر زندگی کا لطف اٹھاتا ہے اگرچہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنے سسرال پر ان کا انہی سار پسند نہیں کرتا وہ بعض اوقات اپنے بچوں کی ذمہ داری سے بور ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتا اوزان اور اس کا خاندان اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ساحلی شہر کا سفر کرتے ہیں اگرچہ اوزان اپنے سسر کو دیکھ کر خوش نہیں ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے گھر جانا قبول کرتا ہے اس کے بجائے وہ کچھ ازادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی دوسری کتاب پر توجہ دینا چاہتا ہے ایک ساحلی شہر کی طرف جاتے ہوئے اوزان اتفاق سے ایک نوجوان خاتون اصلی سے ملتا ہے اصلی ایک خوبصورت عورت ہے جو ایک مقامی ویٹرس ہے جو اپنے چار سالہ بیٹے کی موت کے بعد دوبارہ آباد ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس کی شادی وال کان سے ہوئی ہے اصلی ایک چھوٹے سے ریسٹرنٹ میں ویٹرس کے طور پر کام کرتی ہے جبکہ اس کا شہر اپنے خاندانی گھوڑوں کے فارم میں کام کرتا ہے اوزان اور اصلی خالص اتفاق سے ایک معاملہ شروع کرتے ہیں اور غیر ازدواجی تعلقات کے جذباتی اثرات سے دو چار ہو جاتے ہیں وہ دونوں اپنے ازدواجی تعلقات کی کہانی کی تشریح کرتے ہیں نمبر دو عمر عمر آدم مولو ایک نوجوان ہے جو اسطانبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریسٹ اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے وہ مسجد میں معزن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہے عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی تاہیر ہے سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریسٹ کو منظور نہیں تھا تاہیر خاندان کی اقدامر پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فرام کرنے کے لیے اپنی بینکن کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے وہ اپنے بیٹے کوزیلا کے ایلیمنٹری سکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں نمبر ایک انفیتفل آسیا ایک کامیاب ڈوکٹر ہے اس کے شوہر وول کان اپنے بیٹے علی کے لیے ایک شاندار باپ اور ایک شاندار شوہر ہے تینوں پر مشتمل جوہری خاندان نے ہمیشہ امن اور خوشی سے بھرپور زندگی گزاری ہے یہ سفید گلاب کی طرح پاکیزہ رشتہ ہے آسیا کی نظروں میں ان کی شادی برسوں پر محیط ہے جب تک آسیا نے وول کان کے سکار پر سنہری بالوں کا ایک لمبا پٹا نہیں دیکھا اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ